بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلوہ میرا نام سلمہ نورین ہے اور میرا تعلق پی ایم ایس وائس فائب سے ہے اور میں آپ لوگوں بھی اردو کی مولمہ ہوں آر لیڈی آپ لوگوں کو دو لیکچر میں دے چکی ہوں ویڈیو نمبر ایک اور ویڈیو نمبر دو آج آپ لوگوں کا تیسرا لیکچر ہے جماعت ششم کے لیے تو آپ تمام بچے یہ اپنی کتاب آپ دیکھ لیں کہ آپ سب بچوں کے پاس یہ والی کتاب ہونی چاہیے کلیر ششم اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آج آپ لوگوں کا نیا چپٹر ہوگا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی کتابوں میں آپ لوگوں نے صفحہ نمبر پانچ نکال لینا ہے اور یہاں سے ہماری ریڈنگ شروع ہو جائے سب سے پہلے آپ سٹارٹ پر آئیے ام المومنین جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ام المومنین مطلب مومنوں کی ماں ام جو ہے تو وہ ماں کو کہا جاتا ہے اور مومنین مومن کی جمع مومنوں کی ماں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں پر آپ لوگوں کے پاس یہ چپٹر ہے اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گی آج آپ لوگوں کو ہاف پڑھ ہوں گی اور جو رہ جائے گا ریمیننگ پارٹ وہ آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں صحیح ہے بیٹا اب آپ لوگ اپنے کام کی طرف آجائے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی امیر ترین خاتون امیر ترین بہت زیادہ مالدار جس کے پاس بہت دولت ہو خاتون تھی آپ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی آپ کے والد خویلت مکہ مکرمہ کے مشہور اور بہت دولت مند تاجر تھے کلیر ہوا والد کا نام کیا ہے خویلت اور وہ مکہ مکرمہ کے مشہور اور دولت مند تاجر تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرافت اور پاکیسگی کی وجہ سے تاہرہ اور سیدہ کے لقب سے مشہور تھی یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے لقب لقب اب کسے کہتے ہیں لقب ایک ایسا نام ہوتا ہے جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عرصہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں گزارا تو انہوں نے بہت عزت بہت حیات اور بہت پاکیسگی سے گزارا تو اس لئے ان کو کون سا لقب دیا گیا ان کو تاہرہ اور سیدہ کے لقب سے پکارا جانے لگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادر اور دلیر خاتون تھی اس زمانے میں برائش اصف سے معزز پیشہ تجارت تھا اس زمانے کی بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے ہمارے صحابہ اکرام انبیاء اکرام گز رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مشہور معزز پیشہ کون سا تھا تجارت اب تجارت کیا ہے مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا صحیح ہے جس طرح بزنس ہے یا کوئی کاروبار وآلہ ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی پیش اختیار کیا اب انہوں نے کون سا پیش اختیار کیا تجارت کا پیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن اور شام کے علاقوں میں تجارتی کاروبار شروع کیا انہوں نے یمن اور شام کے علاقوں میں کون سا کاروبار شروع کیا تجارتی کاروبار شروع کیا آپ اپنے کاروبار کی نگرانے خود کرتی تھی یعنی ان کی دیکھ بار ان کا خیال رکھنا وہ کون کرتا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی قریش کی تجارت میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی قریش کی تجارت قریش آپ لوگوں کو پہلے بتا چونکہ ہیں پہلے پیراگراف میں قریش جو ہے تو ایک معزز خاندان کے طور پر اس زمان میں مشہور ہوئی تھا تو کہتے ہیں کہ قریش کو تجارت میں حضرت ختیجہ اب قریش کے لوگ جو تجارت کرتے تھے تو اس میں زیادہ تر حصہ کس کا ہوتا حضرت ختیجہ کا کیونکہ وہ عرب کی سب سے مالدار اور امیردرین خاندوں تھے آپ اپنے کارندوں کے ذریعے سے تجارتی مال باہر پیشتی تھی کارندے کسے کہتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں جو ان کے ملازم ہیں تو کہتے ہیں کہ مطلب اتنا وسیع ان کا کاروبار ہوتا ہے کہ وہ خود ان تک نہیں پہنچ پا دی تو ان کے کارندے ان کے کام کرنے والے کیا کرتے ہیں وہ جو ہے تو وہ ان کے ذریعے اپنا تجارتی مال مال جو ہے تو باہر شہر یا علاقے سے باہر جو ہے تو وہ پیشتی تھی تجارتی کافلے میں جتنا مال دوسرے تمام تاجروں کا ہوتا تھا اتنا ہی مال اکیلی حضرت ختیجہ کا ہوتا تھا کہتے ہیں کہ مطلب فرض کرے کہ اگر 70-80% جو ہے تو وہ تمام ان کا تجارتی مال ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں سے زیادہ حصہ کس کا ہوتا اس میں سے جتنے اگر دس اس میں تاجر ہوتے تو دس تاجروں نے جتنا حصہ ڈالا ہوتا ان سے زیادہ یا ان جتنا پیسہ یا تجارت وہ جو ہے تو حضرت ختیجہ کا ہوتا اپنے وسیع کاروبار کو ترقی دینے کے لیے وسیع مطلب بڑا اپنے وسیع کاروبار کو ترقی دینے کے لیے انہیں ایک دیانتدار انسان کی زورت ہے دیانتدار جو کہ امانت میں خیانت نہ کریں انہیں معلوم تھا کہ مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کر دیں امین آپ سب کو پتا ہے جو آمانت میں خیانت نہیں کر دیں اور صادق کا مطلب کیا ہے صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا اور لقب کا آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ لقب جو ہے تو کسے کہتے ہیں وہ نام جو کسی خاص خورنی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے تو اسے لقب کہتے ہیں تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار بہت زیادہ وسیع ہونے کی وجہ سے اس تک پہنچنا اس کیلئے ممکن نہیں تھا تو انہیں ایک ایسے بندے ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو کہ امانت میں خیانت نہ کرے جو کہ صادق ہو جو کہ سچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ یہاں پر دیا گیا کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور انہوں نے آم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شہورت حضرت خطیجہ تک پہنچی اوانو نے کیا کیا انہوں نے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ میرا تجارتی مان لے کر شام چلے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچہ حضرت عبو طالب کے مشورے سے رضا manifests ظاہر کی ان کے چچہ کا نام کیا ہے ابو طالب صحیح چچہ کا canحب ابو طالب ہے اور ان سے انہوں نے مشورے کیا کنوں نے مشورہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہتے کہ ایک مہائدہ ہو گیا انہوں نے بس ان کی بات جو ہے تو وہ مان لیں ٹھیک ہے ان کی اگریمنٹ ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ختیجہ کا تجارتی مال لے کر ملک شام روانہ ہوئے تو حضرت ختیجہ رسی اللہ تعالیٰ کا غلام محصرہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ختیجہ کا ایک غلام محصرہ کلئر ان کے غلام کا کیا نام ہے محصرہ محصرہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے سفر کے دوران محصر صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اخلاق سے بہت متاثر ہوا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دے کر جو ہے تو بہت زیادہ متاثر ہوا کون محصرہ جو کہ حضرت ختیجہ کے غلام سفر کے دوران محصر کے آل اخلاق سے بہت متاثر ہو اور تجارت کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانداری سے آپ پر گرویدہ ہو گئے گرویدہ کسے کہتے ہیں پسند کرنا آشک ہو جانا عزت کی نگہ سے دیکھنا اس تجارتی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمائع کامیانی ہوئیں اور بہت منافع ہوا منافع ہوا یعنی فائدہ ہوا حضرت ختیجہ رسی اللہ علیہ وسلم کو اس سے قبل قبل کا مطلب کیا ہے پہلے تجارت میں اتنا نفع نفع یعنی فائدہ کبھی نہیں ہوا تھا محصرہ محصرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور کاروباری صداقت کی بہت تعریفی کاروباری صداقت یعنی صداقت کسے کہتے ہیں سچائی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا اور جب وہ دیکھ رہے تھے کہ مطلب یہ جو ہے تو کاروبار میں کسی قسم کی بیمانی نہیں کر رہے ہیں اور فائدہ دے رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوں ان کے اخلاق سے ان کے دیانتداری سے اور کہا کہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس زمانے کا کوئی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابطی نہیں کر سکتا کہتے کہ مطلب اس زمانے میں جتنے لوگ آئے ہیں اور اگر دیانتداری کی بات ہو امانت کی بات ہو سچائی کی بات ہو تو کوئی جو ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں محصر سے رجل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئی کون حضرت ختیجہ جب محصر آئے دونوں نے وہ تمام باتیں جو ہے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کو بتائی کہ کاروبار میں جب ہم یہ اپنا دجارت مال لے کر گئے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی بیمانی نہیں کی تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی انہوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی انہوں نے جو ہے تو وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی آپ نے اپنے بزرگ چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا انہوں نے حضرت ختیجہ کی شرافت اور پاکیس کی کو مد نظر رکھتے ہوئے مد نظر سامنے رکھتے ہوئے اجازت دے دی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنے چچا ابو طالب سے جو ہے تو مشورہ کیا تو ان کے مشورے سے انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ نکاح کا پیغام جہد کو قبول کر لیا انہوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی شرافت اور پاکیس کی کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دے دی چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اس خوشی کے موقع پر حضرت ختیجہ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا ٹھیک ہے غلام جو ہے تو پہلے زمانے میں غلام ہوا کر دیتے اور فرض کرے کہ اگر کوئی بندہ کس سے کوئی کرز لے لیتا اور وہ اس کو جو مہینہ مدت میں اگر ریڈن نہ کرتا تو وہ کیا کرتا وہ بندہ جو ہے تو ہمیشہ کیلئے اس کا غلام ہو جاتا اور وہ ہر طرح کے کام ان سے کروا تا تو اس خوشی کے موقع پر حضرت ختیجہ نے کیا کیا ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیا نکاح کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچیس سال اور حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی ٹھیک ہے تو نکاح کے وقت جو ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچیس اور حضرت ختیجہ کی عمر چاریس ورس تھی ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے پچیس سال گزارے انہوں نے زندگی کے کتنے سال گزارے انہوں نے زندگی کے پچیس سال گزارے انہوں نے شہر کی خدمت اور محبت کا جس طرح ادا کیا تاریخ میں ایسی مثال کم ملتی ہے شادی کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرموں میں ڈال دی اور اجازت بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں اسے خرش کریں اس طرح حضرت ختیشہ رضی اللہ تعالی کی دولت غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد پر صرف ہونے لگی خرش ہونے لگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دولت سے کرزداروں کو کرز سے چھوٹکارہ دلاتے یتیموں اور مسافروں کی مدد فرماتے تو یہاں تک بیٹا آپ لوگوں کے لئے آج کے لئے کافی ہے اب آپ لوگ اس کے الفاظ معنی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے الفاظ معنی آپ لوگوں نے سی ڈویو کافی میں کرنے ہیں کہ آپ کو میں کرواتے ہوں گرویدہ عاشق حسن سلوک اچھا سلوک شفقت پیاروں محبت استقلال حمد تبلیغ پرچار کرنا بشارت خوشخبری اکارب رشتدار صداقت سچائی اور آخر میں ہے ام المومنین مومنوں کی ماں تو سب کو نظر آیا تو یہ آپ لوگوں کے سارے کے سارے الفاظ معنی ہیں کلیر ہوئے بچے اب آپ لوگوں نے سی ڈویو کافی میں کیا کرنا ہے سی ڈویو کافی میں آپ لوگوں نے یہ الفاظ معنی کرنے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کی تفہیم نمبر ایک آ جائے گی حضرت خوکیجہ کے چپٹر سے ریلیٹڈ یہاں پر میں نے ایک پیراغراف بنایا ہے آپ کوئی سا پیراغراف جو ہے تو کو لے سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ میں نے یہاں پر نیچے کوسچن بنائے ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں جیسے امیر درین قوائد کی روح سے کیا ہے صحیح تو یہ کیا ہے آپ کے پاس یہ قوائد کی روح سے آپ کے پاس لاکہ ہے حضرت ختیجہ کے نلک آپ سے پکاری جاتی تھی تو آپ لوگوں کو اوپر نظر آ رہا ہے سیدہ اور تاہیرہ اس کے بعد اگلی کوسچن ہے بہادر کا متضاد لکھیں تو بہادر کا کیا ہے بزدل معزز پیشہ قوائد کی روح سے کون سا مرقب ہے تو یہ آپ کے پاس مرقب ہے تو صیفی ہے کلیر ہوا آپ کو جتنا آپ لوگوں کو یہ تین پیراغراف میں نے آپ لوگوں کو کروا دیئے ہیں ان میں سے کوئی ایک پیراغراف آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں سے آپ لوگ تفہیم سی ڈیویو کابی میں لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا آج کا کلیر ہوا بیٹا آج تک کیلئے اتنا کافی ہے اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ